انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے کانونوں کو ختم کرانے کی بات کرتے ہوں ایسے پندر بیس مدت ہے ہوئے ہیں اس کے آدھار پر آپ ووٹ کرئے اور یہ بات کہنے کے لیے سویم رام دیو جی جارنے والے ہیں چھے سو جلو میں میں جانے والا ہوں اور ایسے دوسرے بھی سادو سنت جانے والے ہیں چھے سو جلو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی شری شری روی شنکر جی ان کا پتر آ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پورے اویان میں ہیں ہمارے دیش کے مہا منڈلے شور بہت 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 پوجھنی ستیمترانن جی گری وہ پرسوں ہمارے ساتھ تھے حرید دوار میں ان کا پورا آشیرواد ہے کہ اگر یہ کام کے لیے آپ نکلتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ مراری باپو جی کا سمپون آشیرواد اس بات کے لیے پندرے بڑے سادو سنت جن کے ایک ایک کے ایک ایک کوٹی سے زیادہ فالور ہیں ایک ایک کوٹی سے زیادہ جن کے فالور ہیں ایسے پندرے سندھ ایک ساتھ بھارت کے چھے سو جلوں کا پرواز شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے دو سال اور یہ پرواز اسی بات کے لیے ہے کہ ہم کو گیٹ کرار نہیں چاہیے ملٹی نیشنل نہیں چاہیے وٹو نہیں چاہیے ویدیشی کرن جو ہو رہا ہے اس دیش کا وہ نہیں چاہیے کرج باجاری جو بڑھ رہی ہے شیتکری سماج کی اور دیش کی وہ نہیں چاہیے تو ان سب باتوں کو لے کر جب سادھو سنت نکل رہے ہیں سماج میں تو آپ جان لیجے پریورتن تو اب ہوگا اس دیش میں کیونکہ جب بھی بھارت کا سنیاسی اور سادھو نکلا ہے تو اس نے دیش اور سماج کو بدلا ہے یہ ہمارا ہزاروں سال کا اتحاس ہے آپ کبھی بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں سادھو سماج سنت سماج جب بھی نکلا ہے سماج اس کے پیچھے چلا ہے اور ہمارے یہاں کی راجنیتک ویوستہ تو ہمیشہ سنت سماج کے نیچے رہی ہے سنت سماج اوپر رہا ہے راج ویوستہ ہمیشہ اس کے نیچے رہی ہے سنت سماج کے آشیرواد سے ہمارے یہاں راجہ کام کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے بھارت کے مہان مہان راجہ چندرگوپت بکرمہ دیتے ہیں ہرش بردھن سمرات عشوک سمدرگوپت یہ جتنے بڑے مہان مہان چکرورتی سمرات ہوئے ان سب کا نیم تھا کہ دربار میں اگر کوئی سادھو آ گیا تو یہ راجہ اپنا سنگھاسن چھوڑتا تھا اور سادھو سنگھاسن پر بیٹھتا تھا مطلب سادھو کے لیے سنیاسی کے لیے سنگھاسن کھا لی ہے راجہ اس کے چرنوں میں بیٹھتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سادھو سماج سنت سماج اور دھرم ستہ ہماری راج ستہ کو نردیشت کرتی تھی تو جب تک بھارت کی دھرم ستہ راج ستہ کو نردیشت کرتی تھی تب تک بھارت سونی کی چڑیا تھا چندرگوپٹی بکرمہ دیتی کا سمیں دیکھ لو بھارت سونی کی چڑیا تھا سمدرگوپٹ کا سمیں دیکھ لو بھارت سونی کی چڑیا تھا ہرشوردن کا سمیں دیکھ لو بھارت سونی کی چڑیا تھا سمرہ ٹشوک کا سمیں دیکھ لو بھارت سونی کی چڑیا تھا جب جب دھرم ستہ اوپر رہی ہے راج ستہ نیچے رہی ہے بھارت سونی کی چڑھیا رہا لیکن جب ویدیشیوں کا حملہ ہوا اور ویدیشیوں نے آ کر یہاں پر سامراج استحابت کر لیا تو دھرم ستہ پیچھے چلی گئی راج ستہ اوپر آگئی تب سے بھارت نیچے رساتل میں گرتا ہی جا رہا 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 اور اتنا گر گیا ہے کہ اب اٹھنے کے لیے لوگوں کو بھروسہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ دیش پھر سے اٹھ سکتا ہے گریبی بڑھی بیوچار بڑا پاپا چار بڑا اتیا چار بڑا برشتہ چار بڑا جب سے ہمارا سماج پیچھے ہو گیا راج ستہ آگے ہو گئی دھرم ستہ نیچے آگئی راج ستہ اوپر ہو گئی ساری گڑھ بڑی ہو گئی اب پھر سے دھرم ستہ آگے آ رہی ہے سوامی رامدیو جی دھرم ستہ کے پرتیق ہے سوامی ستیمترانند گری جی دھرم ستہ کے پرتیق ہے مہا مانڈلیشور جتنے اس دیش میں دھرم ستہ کے پرتیق ہے ہمارے دیش کے جتنے بھی ایسے مہان مہان سمراری باپو دھرم ستہ کے پرتیق ہیں آسارام باپو دھرم ستہ کے پرتیق ہے تو یہ دھرم ستہ کے پرتیق ہے ایسے بڑے سادو پروش سنیاسی سب ایک ساتھ اکٹے ہو رہے ہیں